ہم آپ کو حزباللہ کے حملے سے جڑی اس خبر کی پوری ڈیٹیل آگے بتائیں گے لیکن پہلے آپ یہ جانئے کہ حزباللہ نے موساد کے ہٹکوارٹر پر کہاں حملہ کیا ہے حزباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تلویف کے ایک اپنگریہ علاقے میں موساد ہٹکوارٹر کو نشانہ بنایا ہے حزباللہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنے قادر ون بلسٹک مسائل سے موساد ہٹکوارٹر پر حملہ کیا ہے غزا یوت سے لے کر اب تک یہ پہلی بار ہے کہ اسرائیل میں موجود موساد ہٹکوارٹر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہو حزباللہ ابھی یہ نہیں بتا پایا کہ کیا اس کی قادر ون بلسٹک مسائل سے موساد ہٹکوارٹر کو نقصان ہوا ہے یا نہیں وہیں دوسری طرف اسرائیلی سینہ نے ڈنکے کی چھوٹ پر دعویٰ کیا ہے کہ موساد ہٹکوارٹر کو حزباللہ کی قادر ون بلسٹک مسائل سے کوئی نقصان نہیں پہنچا اسرائیل نے اپنے ڈیویڈ سلنگ نام کے ائر ڈیفینس سسٹم سے قادر ون بلسٹک مسائل کو ہوا میں ہی اڑوا دیا آئی ڈی ایف کا کہنا ہے کہ جس جگہ سے مسائل داغی گئی ہے حزباللہ کے اس مسائل لانچر کو ائر سٹرائک سے تباہ کر دیا گیا ہے یہ پہلی بار ہے جب حزباللہ نے تلویب میں حملہ کیا ہے אנחנו נמשיך להקות בחزباللہ ואני אומר לעם בלבנון המלחמה שלנו לא איתכם המלחמה שלנו עם חزباللہ נשרלה מוביל אתכם לסף התהום אמרתי לכם אתמול להתפנות מהבתים שבהם הוא שם לכם טיל בסלון ורקטא בגראז' מי שיש לו טיל בסלון ורקטא בגראז' לא יהיה לו בית אבל אני אומר לכם דבר נוסף הוא גורם לכך שהמדינה שלכם נמצאת בסכנה בیروت میں خونی غدر مار دیا حج ابو موسا پچھلے چار سے پانچ دنوں میں اسرائیلی سینہ حماس کی طرح حزباللہ پر حملے کر رہی ہے ادھر خبریں آ رہی ہیں کہ حزباللہ چیف نصراللہ خوفیہ ٹھکانے پر پہنچ چکا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو خوفیہ جانکاری مل چکی ہے کہ حزباللہ چیف نصراللہ کہاں چھپا ہوا ہے اور اب اسرائیلی سینہ نے لبنان میں ہر اس ٹھکانے پر حملے شروع کر دیا ہے جہاں حزباللہ کے گھاتک اتیار موجود ہیں اس کے ساتھ اسرائیلی سینہ حزباللہ کے ان کمانڈرز کی ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہے جو اسرائیل پر ڈائریکٹ راکٹ اور مسائل حملوں میں شامل ہیں اسرائیلی سینہ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حزباللہ کے ٹاپ کمانڈر ابراہیم محمد قبیسی کو زبردست حملے میں مار گرایا ہے اسرائیلی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حزباللہ کے کمانڈر ابراہیم محمد قبیسی حج ابو موسیٰ کو ائر سٹرائک میں مار دیا ہے اسرائیلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے حملے میں کمانڈر ابراہیم محمد قبیسی سمیت حزباللہ کے چھے لڑا کے مارے گئے ہیں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی ائر سٹرائک بے روت کے گوبری علاقے میں ہوا ہے داوے کے مطابق ابراہیم محمد قبیسی ہزبولہ کمانڈر ابراہیم آقل کی جگہ لینوالہ تھا جو لگ بک چار دن پہلے ہی مارا گیا تھا ابراہیم قبیسی ہزبولہ کی مسائل یونٹ کا انچارز تھا מטוסי קרב של خیل האוויר تקפו באופן מדויק קומה במבנה با הוא היה עם מפקדים נוספים ממערך הטילים של חיזבאללה לפחות شניים מהם חוסלו ואנחנו עדיין עומדים את עוצות התקיפה קבیسی היה מוקד ידע מרכזי להפעלת טילים לרבות טילים מדויקים הוא היה אחראי לשורה של פיגועים לשטח מדינת ישראל אופریשן נורדן אירוז אול אاؤט היזבאללה لگ بک 300 گھنٹے سے אזרائیלי סנה פורے لبنان מیڈ טארגט קילינג کر رہی ہے אזרائیלי דیفנס פורס کی چیف אוף סטאף מיژר ג'ורנרל הרזי הלווי کا סף کہנה ہے کہ اسرائیלי סנה کے حملے لبنان میں تب تک ہوتے رہیں گے جب تک کی حزباللہ کا صفایہ نہیں ہو جاتا اگر 300 گھنٹے سے چل رہے اسرائیלי حملوں پر نظر ڈالیں تو لبنان کا حال بھی غزہ جیسے ہونے لگا ہے جنازوں کا تاتا لگنا شروع ہو گیا ہے ادھر حزباللہ اسرائیل پر بڑے حملے کرنے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے لیکن اسرائیل کا آپریشن نورڈن ایروز ہزباللہ پر بھاری پڑ رہا ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس کے چیف آف سٹاف میجر جنرل ہرزی ہالیوی نے لبنان پر چل رہے تابر توڑ حملوں کا نام آپریشن نورڈن ایروز بتایا ہے اب تک اسرائیلی حملے میں لبنان میں قریب 600 لوگ مارے گئے ہیں جبکہ 1600 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں اسرائیلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے ہزباللہ کے کم سے کم 1700 ٹکانے تباہ کر دیا ہیں اسرائیلی حملے کا ڈر اتنا زیادہ ہے کہ لبنان کے کئی شہروں کے لوگ شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں سیماؤں پر لائن لگی ہے اسرائیلی فائٹر جیٹس نے ہزباللہ کے لانچرز کمانڈ پوسٹ گھروں جن میں لڑا کے چھپے ہیں ہتیار ڈیپو کو ٹارگٹ بنایا ہے خاص طور سے دکشنی لبنان اور بیکہ ویلی میں بڑے دھماکے ہوئے ہیں 57 سیکنڈ کا یہ ویڈیو دیکھئے اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ اسرائیل کے ٹاپ کمانڈرز کے ساتھ موجود ہیں یوف گیلنٹ ہیلیکاپٹر سے معاینا کرنے ہزباللہ کو سیدھا سندیج دے رہے ہیں کہ ہزباللہ کے روکٹ اور مسائلیں اسرائیل کا کچھ نہیں بگار سکتی ہیں اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے پھر دور آیا ہے کہ ہزباللہ کو بہت گھاتک اور گمبھیر نتیجے جھیلنے پڑیں گے اسرائیل ابھی بہت بڑے اور گھاتک حملے کرنے جا رہا ہے ہزباللہ اسرائیلی حملے میں اب تک ہزباللہ کے کئی بڑے کمانڈر مارے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیلی سینہ کے دعویٰ کے مطابق ہزباللہ کے اب تک سولہ سینئر کمانڈر مارے جا چکے ہیں ان میں زیادہ تر بیروت میں مارے گئے ہیں ہزباللہ کے ان کمانڈروں میں ابراہیم آقل پہت شکر وسم التاویل ابو حسن سمیر طالب سمی عبداللہ محمد ناصر اور ابراہیم قبیسی مارے جا چکے ہیں اس کی پشتی ہزباللہ کی طرف سے بھی ہو چکی ہے کسانی از اناثر مؤثر و ارزندے ہزباللہ رو به شهادت سنتن بلا شک خسارت بود برای ہزباللہ اما این خسارتی نبود کہ ہزباللہ را از پاوی اندازے استحکام سازمانی و انسانی ہزباللہ بسیار بیشتر از یہاں روز کل ملا کر اسرائیل کے آپریشن نوردن ایروز ہزباللہ کا کال بن چکا ہے اگر ہزباللہ نے اگلے کچھ دنوں یا گھنٹوں میں اسرائیل پر زبردست پلٹوان نہیں کیا تو یقین مانیے ہزباللہ کا حال بھی حماس جیسا ہونے جا رہا ہے ہزباللہ